بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک صحابی ہیں جنہوں نے ابتداء میں ہی اس انام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیف پرداش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاڑی پر تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نو اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک صدیق اور ایک دو شہید ہیں صدیق سے مراد حضرت عبقر صدیق اور شہدہ سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خصوصیت بھی اصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے نکامی آئیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک عزاز یہ بھی اصل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جو اس وقت تمہارے پاس موجود ہے حسالت میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک رات پر جمع کر کے پوری دنیا کے اندر راج فرمایا تھا اسی وجہ سے آج جب ہم جمعہ کے خطبے میں اکثر سنتے ہیں کہ جس میں جامعہ آیات القرآن حضرت عثمان بن نبفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے جہاں تک غصوہ بدر میں شرکت نہ کرنے کی بات ہے تو اس وقت کچھ وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں رکنے کا حکم دیا تھا دوسری جو بڑی وجہ کتب کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطرمہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابزادی ہیں حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ شدید علیل تھیں جس باعث حضرت عثمان غنی جنگ میں شریک نہ ہو سکے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالم